الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ملاقبات المتقین والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین والا آلہی والا آلہی والا آلہی و صحابہی و عزواجہی و اولاد رسولہی و ذریاتہی و اولیاء امتہی و علمائی اغلے سنتہی اجمعی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت لیلناس صدق اللہ لزیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون اور نبیاء والا یا ایجوہا نزین آمنو سلوو علیہ وسلمو تسلیما السلاط والسلام علیکا یا رسول اللہ وَالَا آلِكَ وَسُحَابِكَ يَا جَدْ الْحَسَنِ وَالْغُسَيِّ بَلَا لُلَا بِكْوَالِهِ كَشَبَتُ جَعَبِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جِمِنِي وَخِسَالِهِ سَلُّوْا عَلَيْهِ وَعَالِهِ حُبِ نَبِي ہے مِغْرِ عَلِي مِغْرِ عَلِي ہے حُبِ نَبِي لَحْمُقَ لَحْمِ جِسْمُقَ جِسْمِ فَرْقِ نَحِمَا بَيْن بِيَا گنج بکش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکِ سارا پیرِ کامل کاملہ را رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حمد و سناد وعد فاجدارِ عربو جم فخرِ نیادم مولاِ کل خطورسل احمدِ مجدبہ حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار کا ہے اقدس تندر حدیعہ دروت و سلام آجزانہ غریبانہ مسکینہ نہ پشکن تبار صاحبِ صدر میری مراد فاضلِ جلیل عالمِ نبیل حضرت بولانا اللہ محکاری محمد شباز نئیمی صاحب خطیب جامعہ مسجد محمدیہ تقیال شریف زفربال انتظامیہیں معفل اور صدر انتظامیہ مخترم مکرم جنابِ صوبے دار اللہ رکھا صاحب صوبے دار اللہ لوگ صاحب مخترم مکرم جنابِ حاجی عبد الرزاق صاحب مخترم مکرم محمد شریف نمبردار صاحب مخترم مکرم مشتاق عمد مہر صاحب دیگر جتنے رفقاء ابرخوردار آفظ محمد فیصل صاحب اور حضرت مولانا کاری محمد شباز صاحب حضرت مولانا لاما کاری محمد شبیق صاحب دیگر علماء اکرام اس سم میں انہا بڑی محبت کار دین اللہ کریم علماء حق دا سایا ہمیشہ ساڑے سینات سلامت رکھے میں نو بھی اکم ہویا توٹے پینڈ دی اس منافل بے چازری دیندہ مخترم مکرم محمد جمیل صاحب کنگریہ تو اونا دی وساطت دینال محمد دل شہدہ مسافر ساڑت کاری صاحب کوتے تشریف لے گئے علماء شباز صاحب تو میں بھی آذر ہو گیا چند کڑیاں اللہ تاللہ درسول کا ذکر کر کے میں اپنی قبردار سمان جمع کرنے اللہ حق بیانی دی توفیق ادا فرمائے تقریر تو پہلے ایک گزارش کبول کر لو تو بڑی مہربانی ایک دیا جنہیں بچے بیٹھے نے اچھے بچے اٹھ کے کھڑے ہو ایک دفعہ ایک دفعہ اچھے بچے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ سبان اللہ سارے اچھے بچے تو ہڑا پہلے تھے نمبر لے گئے بچے سارے اچھے رہے سبان اللہ زندہ باہ وہ جو بیٹا کھڑے ہو جو آپ بھی وہ جو مووی والی جگہ کی پیچھے جگہ خالی ہے اس جگہ پہ سارے اچھے بچے جا کے ادھر بیٹھ جائیں چلو شاباش اچھے بچے سارے اتھے چلو نہ بیٹا سیانے بندے اگے آجاؤ نوجوان جڑے ہو تھوڑا جھگیا تشریف لے آیا وہ جڑے بندے کینگریاں تو تشریف لے آئے ہو وہ بالکل میرے فرنڈ دے آجاؤ محترم جمیل صاحب بلشاد صاحب دیگر رفاق آجڑے نے ابھی میرے قریب تشریف لے آؤ مہربانی ہوئی دلشاد اینجنو جمیل صاحب اینجنو آؤ نہیں تھے آجو آجو پدرات دلشاد نو پتر رستہ دے دلنگان دے نیاجے اینکے دی کار رہ گئی ہے ایدھر نو آؤں دے ایدھر نو اللہ تسی تسی کیا آجو میرے قول چونکہ تسا دھاڑی رکھی یہ باشرہ ہو تیت و نو عزت اللہ تعالی نے اطا فرمائی یہ باشرہ بندے دی زیادہ عزت ہونی ازرات دوسری تھی آخری گزارشیں جنہاں گھڑک لگیتے نے معفلِ پاک دے عدب نو ملوزِ خاطر رکھے دوزانو آگے بیٹھو تمام در توجہ میرے موزودی طرف تسی مرکوز رو گئے تو میرے موزودو سمجھتا ہو گئے اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجتلی ناس اللہ فرما دے اے امت خیر والی امت اعلی امت بہترین امت اخرجتلی ناس اللہ فرما دے اس امت نو چن کے تمام انسانہ وچ ایلی فضیلت شان نو میں بیان کر چھڑے ایک لکچوی ہزار کمو پیش انبیادیاں امتا چھو اس امت نو فضیلت عطا فرما دیتی گئی دو باتا نے ایک ایک بات اتے تفصیلی گفتگو کرنا بڑا طویل وقت چاہی دے تو اسی اچھے لوگ کو علی پر سعیدہ شریف مرادہ شریف مریدین جمع گفیر کنتم خیر امت اے امت خیر والی امت ہے اللہ تعالی نے کسی نبی دی امت نو خیر والی امت نہیں آکھیا اے خاصہ امت مستفادہ اللہ تعالی نے اس امت نو ایک تے خیر والی امت آکھیا تے دجہ جدوں یاد کیتا ہے امان دی سندن اللہ یاد کیتا ہے تُس ہی عزتدار لوگو قرآن کریم دا متعلیہ کرو نماز دا حکم دیتا تے پہلے ایمان والے نے مخاطب کیتا روزے دا حکم دیتا تے پہلے ایمان والے نے مخاطب کیتا حاج دا حکم دیتا تے پہلے ایمان والے نے مخاطب کیتا وزیدے دا حکم دیتا تے پہلے ایمان والے نے مخاطب کیتا زکاة دا حکم دیتا تے پہلے ایمان والے نے مخاطب کیتا اپنے ڈر دا حکم دیتا تے پہلے ایمان والے نے مخاطب کیتا محرز کی تھی اللہ ایک لکچوی ازار کمہ پیشن بیالی صلات و سلام آئے انہوں نے امتا آئے ہیں کسے نبی دی امتنوں نہ ایمان دی سند اتا کی تھی یا نہ بہترین امت لکب اتا کی تھی سادہ دے ہی سابق کتاب ہی نہیں ہویا سانوں پہلے ایمان دی سند بھی بہترین امت لکب اتا کی تھی پہلے یا امتا ناب طول دے اندر فادہ گھٹا کر دیں گے سان اللہ گھٹے امت بھی نہیں کر دیں پہلے یا امتا چوگل خور سان مولا گھٹے امت بھی نہیں کر دیں پہلے یا امتا قتل و غارت فساد کر دیں گے سان اللہ گھٹے امت بھی نہیں کر دیں پہلے یا امتا شراب پین دیں گے سان وہ دو شراب پا زابطہ طورت حرام نہیں سی آج قرآن بار بار کہہ رہے ہیں اے بندہ مومن شراب حرام 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 اللہ گئی مسلمان پھر بھی شراب پیتی جارے نہیں پہلے یا امتا نو اللہ تو اے ہو جی شام تے عزت تے مقام تے بلندی تے درجات عطا نہیں کی تے سان دازے ہسابوں کتا بھی نہیں ہویا سانو پہلے ہی امان دی سند بھی اطا کی تھی یا بہترین امت اللہ کبھی اطا کی تھی اللہ دی وجہ کی یہ فرمایا سوال کرنے والے سن جی مولا اللہ ہم دے نا دے پہلے نبی مقصود سن نو نا دی امتا مقصود سن اے نبی بھی مقصود ہے اے دی امت بھی مقصود ہے میں امت دے گنامہ والے کھا یا اپنے یار دے جرانے والے کھا اللہ ہوتا ہے یار حضور کے غلام ہیں موت بھی حیات ہے تو زندگی فرم اللہ میں دے اپنے محبوب دی یاری والے بیکھی ہے محبوب دے لبا والے بیکھی ہے میں تو اڑی امال نہیں بیکھے صبح تپہر شام جڑے تسی امال کر دے ہو گنامہ دی امار لیکن میں اپنے محبوب دے لبا والے بیکھی ہے میرا حبیب پیدا ہویا اے اندیا سار امت دا ذکر محبوب نے اندیا سار امت واسے صدیتہ کیتا تے آنکھیا یارب دے حبلی امتی یارب دے حبلی امتی یارب دے حبلی امتی محبوب دا پچپن گزریا تے امت دی یاد دے اندر نبی دا لڑک پن گزریا تے امت دی یاد دے اندر نبی دا شباب گزریا کہ امت تھی ہاتھ اندر نبی نبوہ تا اعلان کیتا کہ امت تا ذکرہ نبی میراج تے چلے کہ امت تا ذکر نبی اغوش رحمت بیٹھے امت تا ذکر نبی میراج تا واپس آئے کہ امت دکھاتر نبی ساری ساری راج جاک جاک کے عبادت فرمائے کہ امت دکھاتر نبی نے غارانچ دیرے لگائے کہ امت دکھاتر نبی لمبے قیام کرے کہ امت دکھاتر لمبے رکو کرے تو امت ہی خاطر لمبے سجود کرے تو امت ہی خاطر رب قدیر نے فرمایا محبوبہ ہر وقت امت امت کردہ رہی نے اینہمی امت لغامنا کریا کر سونیاں اسا تھی انہوں نے بیاندہ سردار بنایا ہے کہ تیری امت نو امتہ دہ سردار بنا چھڑیا سول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالہ اللہ فرما دا ہے محبوب ازا تنو نبیان دہ سردار بنایا ہے کہ تواڑی امت نو امتہ دا سارے بولو تیری امت نو امتہ دا سونیاں تیری امت نو امتہ دا سردار بنایا ہے دوسری بات اخری جاتا بھی اللہ اللہ اندھا ہے اس امت نو چون کے ظاہر کیتا ہے تمام امتہ میں چھو تمام انسانہ میں چھو یا اللہ تیرا قنون ہے پہلے آدم آئے پر نو آئے پر شیز آئے لا اللہ لو نہ دیا قوم آئے یا اللہ ابراہیم آئے پر آپ دی قوم آئے اسماعیل آئے پر آپ دی قوم آئے موس آئے پر آپ دی قوم آئی یسائے پر آپ دی قوم آئے یا اللہ ساڑھے نبی سارے تو بات بھی چاہے نہیں اے امت بھی سارے تو بات بھی چاہی continues ساڑھا ذکر پہنی آبتا جی کس طرح ہو گیا اللہ فرمایا سوال کرنے والے سوال جی مولا اللہ اندہی میں کتاب دعوت تے نازل کرنا سا ویچ زی کر اپنے حبیب تے حبیب دی امتہ بیا کرنا سا اے تو ساں بہت ہی اچھی نہیں ہے کیا سبحان اللہ ہولی بولو پولیس پھاڑ کے لے جائے گی تھوڑا جائے محبت ہے مدہرہ فرماو سبحان اللہ کہنے ویچے کسی دی طرف پبندی نہیں اچھی بولو سبحان اللہ حضرات تو وجہ ہوئے اللہ کیا میں کتاب دعوت تے نازل کرنا سا ذکر اپنے حبیب تے حبیب دی امتہ بیا کرنا سا کتاب موسیٰ تے عیسیٰ تے نازل کرنا سا ویچے ذکر اپنے حبیب تے حبیب دی امتہ بیا کرنا سا اے بیٹا سب نیچے بیٹھ جو اے کوئی بندہ ہے نا کول چندھے لی لے تھے ایک جگہ تھے جمع کر کے رکھ چھڑو اے ساونڈ والے نے کول چندھے لی آ کر رکھ چھڑو جمع کر لو بیٹھ بھی نہ ہوئے بچے نے تھلے رکھ چھڑ دے نہیں حضرات توجہ ہوئے اللہ فرمایا احمد نیس علیہ السلام میری بار کا چاہت چک چکے دعا بیا کر دیا یا اللہ امت محمدیانو بڑیا شانہ آتا کرنی آنی امت بڑیا شانہ والی عزت والی مقام والی فضیلت والی درجات والی فرمایا ہاں یا اللہ کدھی کرم فرمائے نا میں عیسیٰ نویں مستفادہ غلام بنائے نا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دی دعا نو فوراں قبول فرمایا تزندہ آسمانہ دو اٹھا لیا قربے قیامت کی عیسیٰ علیہ السلام زمین دے تشریف لیانگے پڑے فخر نا سینہ تانگے کہنگے کائنات دے مسلمانو عیسیٰ ابن مریم اینا لطف نبوت ایک کتاب دیوں دیا نہیں آیا جنہ مزاج مستفادی غلامی وے چاہ رہے آئے ادرات گرامی توجہ جانے ادم اللہ دا قرآن پیا پڑنا سا آدر احمد دین والے دا فرمان پڑا کائنات آلیوں ذرا توجہ دی آج اللہ دا قرآن تعلان کر رہی ہے کم تم خیر امت نو خریجت لنہ ای امت خیر والی امت ہے آلہ امت ہے بہترین امت ہے انو چون کے تمام انسانہ بیچ ظاہر کر دیتا گی ہے ای اللہ دا قرآن پیان گیتا سنو ذرا مدینے والے دا فرمان سنان لگا آج تو آٹی علاقہ تھا کیال زفر والد اندر جلسہ ہو رہی ہے حضور دی عزت وزم دی ما پل سجی ہوئی ہے تکریر کرن والا مہمان سنن والے تجی ہو اللہ سما فلو قبول فرمائے ایک میں فلو ہوں جڑی مدینے بیچ سجی ہوئی ہے جیدے بیچ خداب کرن والا آمینہ دا لالے سنن والا ابو بکر تجناب عمر جناب عثمان تجناب شہر خدا تنالے کالے رنگ دا پلالے اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی صحبہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہور و ننو خدا پہ فرمان دینے تے صحابہ ٹک ٹکی لا کے حسن جمالے مصطفیٰ پہ بین دینے تے صحابہ ٹکی لا کے مصطفیٰ دا حسن جمال پہ بین دینے تے نالے حضور دا خدا پہ کردینے آج تکریر میں ہے پیا کرنا حضور دیاں شانہ سنا رہیاں تے تجھے سن سن کیا دیا سبحان اللہ اوہ بیفل کٹی سونی ہا دے گی نالے کتاب سن دے ہونگے نالے ودوہ دا جمال پہ دے ہونگے آج کاندے سلطان سلطان العارفین اگرے تے سلطان باہو نے کیا خوب کازگی دی دے فرمایا ایتن میرا ایت چشیر ماغو دے تے میں مرشد بیگنا اے راہ جان ہوں ایتنا 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 مرشد دا دی داری ہے باہو مرشد دا دی داری ہے سپڑو مرشد دا دی ڈھرڈھرڈھرڈھرڈ ڈھرڈھرڈھرڈ جڑی تقریر میں تو نے پیار نہ سنانی سینا ڈھ اور گئی جو اسے ٹھو ختم ہو گئی جڑی بندے نے ہون میرے 나왔تور چینا پڑے آدھیں سبحان اللہ اچھی ناکھیں میں انہوں کھڑا کر لنے کھڑیا کر کے نالے کوئی دعا کنوت سننی ہے نالے نماز جنازہ دی انڈ والی دعا سننی ہے پاہ سے تنسا سارے ہیں جانا ہے میں تجمیر صاحب مل بے کے گھٹی چھے ٹور جانا ہے واپس تنسی محبت ہے مزہرہ فرماؤ تھوڑا جا اچھا بولو تنسی بندے چنگے سارے ہیں زور دے علامہ تھوڑا جا زور لاؤ دے اچھی بولگی اچھنے بزرگ بیٹھے نے انہوں کھلی چھوٹے جنہیں مردی پڑھو چونکہ میرا نظریہ اے وے جتے سکول تھے کالج دیا ڈگریہ کم نہیں کر دیا اوہ تھے نا بزرگان دیا دعا ماں کم دے چاندیاں نے تھے بزرگ جنہیں مردی پڑھا تھے بزرگان کھلت میں دعا لینہ آیا تھے نوجوان ترہ زور لاؤ کے بولو اچھا بول گیا کو مرشد دا دی داری ہے پا ہوں مرشد دا دی بسو پچھے پانچ ست نوجوان رہ گئے تسی بھی پڑھو جیڑے حضور دے مرہید نے اچھی پڑھو رن مرہید آمی چوکی سے بھی نہیں پڑھنا رن مرہید کدھی اچھی بولیا ہی نہیں حضور دے مرہید اچھی بول گیا کو مرشد دا دی بہو مرشد دا دی شاباش مرشد دا دی اے جوے تسی ہون پہ پڑھ دے ہو میں نے یقین اور یہ اے تسی نہیں پہ پڑھ دے اندروں ایمان دی طاقت پہ ہی بول دی ہے مرشد دا دی تاری ہے بہو مرشد دا دی اے من اللہ کی کروڑا ہاں جاں ہوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کتاب پہ فرما دے نے کہ میرے کریم نبی نے فرمایا اس حبا ہے جھڑے تو آٹے تو بعد میرے غلام آنگے اور منو پڑے عزیز تے مبوب آنگے جھڑے پہنوے خیاں میرے کلمیں پڑھنگے اور منو پڑے عزیز تے پڑے مبوب آنگے سیہابادیاں کا جوانسوں نکل آئے باہر نکلے تے چمگویاں شروع ہو گئیاں اوہ یاروہ آج نبی کریم نے کیسا خداب گی دے حضور نے فرمایا جھڑے تو آٹے تو بعد میرے غلام آنگے اور منو پڑے عزیز تے پڑے مبوب آنگے حالانگے نبی کریم دا حسن و جمال بھی نہیں بیکیا گھونا ساغری کردار بھی نہیں بیکیاونا وطوہ دا چہرا بھی نہیں بیکیاونا واللہ حل دیا زلفا بھی نہیں بیکیاونا ہاں مہم دے کندل بھی نہیں بیکیاونا یا سہین دا سیرا بھی نہیں بیکیاونا اوہ یا روحا حسد نبی کریم نے حتہ مچھ ہاتھ دے کے پائت کی تھی حضور دے پیچھے نمازہ پڑیا حضور دے نال غزوات بچ گیا ساڑھے بچوں کہیاں نے مہر نبوت تاہ جلوہ بھی بکھیا ہے تے کسے مہر نبوت نو بہت سے بھی بھی تیرے خائنہ ہاتھا لیا سی ہاں پہ ایک دوسرے نو کہہ رہے کہیاں مہر نبوت پوسے لینے حضور دے خسن و جمال بکھیا ہے اسا حضور دے موجزات بکھی اسا حضور دے کمالات بکھی نبی کریم دے لبہائے لالی بکھی یہاں سین دے دمدان دی زیارت کی دی والا مروکہ دی جان بکھی حضور دی سونی پیاری چال تا رفتار بکھی حضور قلو اللہ دا قرآن سنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ ہی بھالی بسلم دے لال اسی غزوات مچ گئے آنے ساڑے بچھو کئی مومن بھرا شہید ہو گئے تھے کئی غازی بن کے واپس آگے کہ نبی کریم نے جڑا جو خداب کی دے حضور فرما میرے صحابہ جڑے تو آڈے تو بعد میرے غلام ہونگے اور منوں پڑی عزیز تے پڑے مبوب ہونگے اوہ یارو اوہ کیویں عزیز ہو گئے ایک سخافی نبی کریم تی پار کا چلوندیاں روندیاں ہاتھ پن کے ارض کر دے سونیاں اوہ کیویں عزیز ہو گئے جنہ غسن و جمال بھی نہیں بیکھیا زاغری کردار ہی نہیں بیکھیا حضور موجزات ہی نہیں بیکھیا دین ویکھیاں کلبیں پڑھل کہ دوسی آمدیں ہو مہنو بڑے عزیز تے مخبوب ہونگے حضور ازاں تھے توڑا حسن و جمال موجزات و کمالات بیکھے میرے کریم نبی نے جواب کی ارشاہ فرمایا میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ تو آڈے ویچھو کسے کلمہ پڑھیا حسن بیکھے کسے کلمہ پڑھیا کردار بیکھے کسے کلمہ پڑھیا جمال بیکھے کسے کلمہ پڑھیا صحابہ میریا ظلفتہ قیدی بھڑ گے کسے کلمہ پڑھیا میرا اخلاق بیکھے کسے کلمہ پڑھیا اللہ اگھو اکبر موجزات بیکھے اے صحابہ او ننو عزیز میں کیوں نہ یا کھاں جیڑے پہ نوے کھیا نالے میرے کلمے پڑھن گے نالے اپنیا جانا میں محمدوں پروبان کر دیں گے اللہ 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 رسول کے غلام ہیں مطلیق فرحو نشک مصطفیٰ تو زندگی فرحو نشک مصطفیٰ حضور فرمانے انہوں نے کیوں نہ عزیزہ کھاں جڑے بے نوے کھیا نالے میرے کلمہ پڑھن گے نالے اپنیا جانا میرے تو قربان کرن گے شاعر نے اسے مقام دے بڑے کمال دیا گازی کر گیا کیا ہے ہمیں اپنا وہ کہہیتے ہیں محبت غاں تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہہیتے ہیں تسری سارے آنکھوں ہمیں اپنا وہ کہہیتے ہیں محبت غاں تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہہیتے ہیں محبت ہاں تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظیروں میں ہاں ہمیں رکھتے ہیں نظیروں میں محبت ہاں تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہاں تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظیروں میں ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہاں تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظیروں میں محبت ہاں تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظیروں میں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور علیہ الصلاة والسلام نظیروں میں بھی ہدیہ بیاری فرمائی ہے اوہ کائن نہ آتا لیو ایک لکچوی ہزار نبی آئے رسول فیغمبر کموبیش ایک لکچوی ہزار نبی رسول فیغمبر تشریف لے آئے انہیں یہاں کہ اللہ دیاں شانہ بھیانگی دیاں اللہ دیاں گبریاں یا بھیانگی دیاں اپنی اپنی قوم جمع کر کے خطاب کرن قوم جمع ہو جائے نبی خطاب کرے قوم جیڑی ہے آپس میں چگلہ کر دی روے نبی خطاب کرے قوم نبی والکنڈ کر کے کھلو جاوے نبی خطاب کرے اتی قوم کھلو دی روے اتی گھرانو چلی جائے نبی خطاب کرے دو چار صرف فقیر بن گئے حاضری دین باقی سارے گھرانو نکل جان قائنات علیاء نبی قوم دی حالت لے کے بیزار ہو جاوے اوجڑے دو چار فقیران دی طرح حاضر ہون یعنی کہ حقیقی معنیہ دنبر فقراتی صافت جڑے شامل زن او نننہ لینہ باقی آلی نبیہ نے پدو ماما کی دیاں عذابِ الہی دنزولوں دھریا اے محلہ ہے اے قوم ناکھے نہیں لگ دی اینا تھی عذاب دنزول فرما اے دنیا بھالیو خکیال شریف زفر والدے پاسیو نبیہ تو چکے پدوائے کرے عذابِ الہی دنزول ہو جاوے کسے نبی دے دور دے اندر خارش دا عذاب آیا کسے نبی دے دور دے اندر دنیا بھالیو کسے نبی دے دور دے اندر خارش دا عذاب آیا کسے نبی دے دور دے اندر خارش دا عذاب آیا لیکن صدقے جوہاں امام الانبیہ دی سیرے دیتے ہی باجوں میرے نبی دی جنباری آئی میرے نبی نے مکہ دے اندر اللہ دی تو ہی دھنگا بجایا جتے کفر دا زور زور آئے ہار طرف کفرستان پھیلی آئے میرے نبی میں مکہ دیاں گھلیاں جو سنایا لا الہا الا اللہ اٹھا کو اچھا کہنے کہ سینے چاواز نکلے کہ اندروں پلی دی ختم ہو جائے صرف اللہ دے اللہ دے رسول دی پندگی دے غلامی ہو جائے میں لا الہا کہنے دوسرا اچھا الا اللہ کہنے میرے نبی نے مکہ دیاں گھلیاں جو سنایا لا الہا الا اللہ مکہ دے پزاراں جو سنایا لا الہا الا اللہ مکہ دے پہاڑا دے سنایا لا الہا الا اللہ حضور نے بوت خانیا ججا جا سنایا لا الہا الا اللہ امینا دے لال نے ہار کافر دے سان نے سنایا لا الہا الا اللہ اکو کافران میرے نبی نو ٹھکے مارے میرے نبی نو پورا پھلایا کیا نہ زیبہ کلمات کسے میرے نبی دے غلاب سادشاں کی دیاں ایتو تک میرا نبی او ننو اللہ دیاں شانہ سنا دائے اگو کافر پتھر مار دے رے میرا نبی پتھر کھا کے بیا میں لا الہا الا اللہ میرا نبی نو زیبہ کلمات سن کے بیا میں لا الہا الا اللہ خائنا تعلیو میرے کریم نبی نے سنو نا دین دیا بیاری اظہر نے کس طرح فرمائی میرے نبی نے کنی مشکت فرمائی دین دیا بیاری واسطہ میرے نبی نے ہر تکلیف دا سامنا کی دا ہر پرشانی دا سامنا کی دا ہر پرشانی دا میرے نبی نے دھٹ کے مقابلہ کی دا دنیا والی اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر تکلیف دا سامنا کی دا ہر پرشانی دا دھٹ کے مقابلہ کی دا اللہ پتھر پہ مار دے رے میرا نبی اللہ آدیاں شانہ سنائی جانتا شاعر نے پڑے کمال دی ترجمانی کی دیئے شاعر بول کے کیا خوب آمد ہے وہ پتھر مار رنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر ہے وہ پتھر مار رنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر ہے کہیں لا ہوں مثال ایسی شرافت ہوں تو ایسی ہو کہیں لا ہوں مثال ایسی ہاں کہیں لا ہوں مثال ایسی شرافت ہوں تو ایسی ہو تو زیبی سارے آنکھوں کہیں لا ہوں مثال ایسی ہاں کہیں لا ہوں مثال ایسی شرافت ہوں تو نبائی یار سودان لانگ وی نبائی یار سودان لانگ وی لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی مرائے رسال عزور دین دی آپ یاری کر رہے ہیں کافر ظلم و ستم عزور دی صیرت تیبہ دا متعلیہ کر سرکار نے اسلام باستے کتنی محنت فرمائی بلکہ میری سرکار نے کہتا ہے ابن فرمائی سے ابا میں چانا کہ تائف دی وادی والے انو اللہ دیا شانہ سناوا تائف دی وادی والے کون نے کٹر کی سمدے کافرہ ابو جال دی ترہ اتبہ تی شہبہ دی ترہ ولید بن مغیرہ دی ترہ امیہ دی ترہ ایڈے پانسات منڈے نے نا نوجوان تسی تقریر صحیح سون رہے ہیں لیکن جڑی آپس سے مستی دو چار منڈے تو بات کر دیو نا اے بڑی غلط ہے ایڈا تیان میرے الکراب او دا ایڈا تیان میرے الکراب ہیلو چھاڑ دیو میرے الکرریر سنو اس پاس تجھ بچے اچھے ہو لیکن ایڈا تو یہ دو چار منڈے تو بات آپس میں جڑی کوئی کانا پھوسی کر دینا ہے ٹھیک نہیں مناسب نہیں تو میں آخری بار صرف دنواک ہے اس تو بعد میرے کوئی ایک گہور عربہ بھی ہے پھر ماں کھانگا پھر تجھ پریشان ہو گئے اس لئے عزت بڑی پیاری چیزیں ہے سرکار دی عزت دا جلسہ ہے اے دے وچ پوری توجہ دے کے جلسہ سنو نہیں گفتگو کرنی کر چلے جاؤں باہر چلے جاؤں ادرا توجہ ہو گئے سرکار نے فرمایا میں چاہنا کہ طائف دی بادی والے ہیں انہوں اللہ دی ہیں شانہ سنا ہوا تو اس ان کٹر کے سن دے کام فرما تو تبلیغ تھی وہ تھی کرنی چاہیے دی رہے جتے ضرورت ہو گئے میں تھے ایزے تبلیغ ضرور آیا لیکن تھے عشق و مصطفیٰ دی تبلیغ واسطہ آیا تاکہ لوگوں تھے دلہ دندر عشق مصطفیٰ جڑے ادھی بہار جڑی ہے امیشہ قائم تائم رہے ادھی خشبون بھی رہے ادھرات توجہ ہو گئے بگر نہ روزانہ تو ہڑے بسچد دے امام صاحب تو انہوں درس بھی دین دے انگے جمعہ دین تو انہوں باز کر دے انگے تبلیغ دی صورت اندر سبحان اللہ ہر روز درس دین دے تو میرے دے کرنی سیاہ پاکہ لوگ خبر نکل دی نکل دی تائف دی بادی تک چلی گئے تائف دی بادی بہا لیا کٹ کر لیا آنا کیا کافروں پتہ چلیے مسلمانہ دا نبی آ رہیے تائف دی بادی بہا لیا لوں اللہ دیا شانہ سنانی آنے اللہ دیا حمدہ بیان کرنی آنے دنیا والی ہو تائف دی بادی بہا لیا کیا اے کچھ کر لو آسان سنیاں جڑانوں بیندائے پھر او دائی ہو جاندائے تائف دی بادی بہا لیا کیا تسیہیں جو کرو کنڈے جمع کر کے لیا جیدو مسلمانہ دا نبی آئے گا ازی کلیاں جن کنڈے کھلا رہے ہیں ساری تقریر ایک پاس ہے تجری گل میں دنوں قرآن دی سنائی ہے کہ اے خون جڑی سنا رہی ہیں تسیہیں جو کرو کنڈے کھلا رہے ہیں تائف دی بادی بہا لیا کیا کنڈے جمع کر کے لیا وہ اے مسلمانہ دا نبی آئے گا جیدو کنڈیاں جن کھل رہے ہونگے اور جیدو کنڈیاں دے چلے گا چوبن ہووے گی آپ ای باپس چلے جانگے اللہ ہو اکبر قبیرہ کنڈیاں دی چوبن ہووے گی آپ ای باپس چلا جائے گا ایک کافر ہو اور بھولیا او کیاں دا ہو یا رہا میں سنی آئے او کنڈیاں تے بھی چل کے آ جاند آئے او کنڈیاں تے بھی چل کے آ جاند ہے ایک ہور کافر بھولیا او نیا کیا اس طرح کرو چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کر لو یہ لہے کے چھتا دے بیٹھ جائے آجے کہ جیدو مسلمانہ دا نبی محمد ساڑیاں کھلیاں جائے گا او تو اسی پتھر ماراں گے آپی پتھر کھان بھی پجا دو واپس دو جائے گا ایک ہور کافر بھولیا او نیا کیا میں سنیاں او پتھر کھا کے ہتا ہے تدیاں تمہاں مہامی دین لگ پہی دو آئے کائناتا لیو ترہ تمہچو جانا جڑی تیسری رائے او نا پاس کی دی او نا نیا کیا سانو پتھا چلیا تروازے کھڑکا کھڑکا کے اللہ دین شانہ پیان کر دے ایک ایک نوجوان تروازے پہ کھڑا کر دیو جیدہ تروازہ محمد کھڑکان اور نوجوان تروازہ کھول کے محمد نو ماز اللہ تک کے مارن نا زہبہ کلمات کسڑ اے تیسری رائے بھیو نا پاس کر لئی میری شرکار نو بھی خبر ہو گئی دنیا والیو حضور تشریف لے کے جا رہے نے کہ تائف دی باتی والیاں نو خبر ہو گئی خائناتہ لیو حضور تشریف لے کے جا رہے نے کہ جیدہ تائف دی باتی والیاں میرے نبی نو آوندیاں بیکیا اور نا گلیاں دے اندر کنڈے کھلار دیتے ہر گل ہی چکنڈے کھلار دیتے گئے خائناتہ لیو میرا قریب نبی چل دیا چل دیا جیدہ تائف دی باتی دے قریب آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیا خلیاں جیدگنڈے کھلارے ہوئے میرا نبی واپس نہیں گیا میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سونا لجبال نبی چیڑائے او نا گل ہی چلن لگ پیائے اے سونا کھنڈیاں تے چلن لگ پیائے کھائے نہ ہاتھ لیو ذرا توجہ ہو جانا ہونتو آڈی واری آگئی ہے پولن دی جیدہ میرا نبی کھنڈیاں تے چلیا کھنڈیاں تے چوبن ہوئی تو میرے نبی نے کیا کیا اللہ الہا اے لاللہ اچھا گھنے اے لاللہ لا الہا نا 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 میں نتو آڈی مکملہ بات چاہی دی اسٹے ہی تو لیکنڈ کا تھا ہر کسے بھی آواز اچھی ہوئے او گڑھیاں تے چوبن ہوئی میرے نبی یا کیا لا الہا اے لاللہ کھائناتا لیو جیدو لا الہا اے لاللہ بھی زرب لگی او کعفر چھپا دے بیٹھے انے او نا تو پتھر مارے میرے نبی رو پتھر لگے جیدو میرے نبی کیا کیا اللہ الہا اے لاللہ دنیا والی ہو کدھی تائیں جانب تو پتھر جیدو میرا نبی آند ہے لا الہا اے لاللہ کدھی پائیں جانب تو پتھر جیدو میرا نبی آند ہے لا الہا اے لاللہ کدھی اگوں پتھر بھی پارش ہو رہی میرا نبی آند ہے لا الہا اے لاللہ کدھی پشت دوہار پہ کر دینے پتھر پشت گلوں مار رہے میرا نبی کھا کے پتوان نہیں دیندہ میرے نبی آند کیا لا الہا اے لاللہ بھائیں جانب تو پتھر جیدو میرا نبی آند ہے اے لاللہ اے لاللہ میں تیری احمدہ پیان پیان کر رہا اے لاللہ اے لاللہ تو ہدایت نصیب فرمال ہے ہے کوئی ہے کوئی آجی پتھر کھا کے نباز کرے کوئی نہ آج تبلیح کرنے بڑی سوکھی آج تکیار زفربال دے لوگو چیشتی کلوں کنے تیر پہلا ٹیم لیا ہے چل سا کرانے اے چیشتی ٹیم دیتا آیا کلیاں پزار سچے ہوئے رہے اے سٹیج لگیا ہویا ہے ٹینٹ لگایا ہے اب ہم انتظار پی کر دیئے چیشتی آئے گا خطاب سنائے گا اے میں آیا تُسا استقبال کیتا اے سٹیج تے نعرے اللہ ہے اور تُسا محبتہ اظہار کیتا ہے اے آج جلسہ کرنا سوکھا ہے آج باز کرنا سوکھ ہے ذرا سپکتہ متعلیہ کرو اکے بھی کافر پچھے بھی کافر سچے بھی کافر کھپے بھی کافر استقبال لئی بندے لئی رامہ جو کنڈے کھلا رہے میرا نبی کافرہ دیا با دیا جو کھلو کے کنڈیاں تھے چال کے اللہ دیا شان آپ یا بیان کردہ آج تحفاظ کے تبلیغ کرنے جو بڑی سوکھی ہو آج لوگ بڑی بڑی دوروں انتے نے تبلیغ کرنے پندہ دی پندہ آرہی ہے تبلیغ کرنے کدی سیل میں دے بھوئے گی بھی جا کے نہ تبلیغ کی تھی کدی شراب خانے دے اڈے دے جا کے نہ تبلیغ کی تھی کدی زنا خانے دے اڈے دے بھی جا کے نہ تبلیغ کی تھی یہ کدی بھی نہ یہ بہنچوں کے ساڑے والے انتے نے اسی تے رسول اللہ تے غلامہ سانوہن مصطفیٰ دے دیتار دی ضرورت تے اسی تے حضور دے عشق و اچھ پکے ہو لیکن میں عشق و محبت اس محفل دے دا جڑی حضور دے 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 دن در ستائی گئی ہے سرکار دے دے دن در سجائی گئی ہے عقید و تر محبت تے وفات خلوط جی دے دن در گھٹ گھٹ کے برے آئے ہیں اس محفل دے دن در اذ کر رہے ہیں دنیا اللہ نے چشتی خطاب کر رہے ہیں انتظام سارے تنسان کی تے پرشانیاں تنسان اٹھائیاں مصیبتان توسا اٹھایا اجازتنا میں واسطے نارو والد چکر توسا لگائے گلیاں بزار توسا سجائے اسٹیج توسا سجایا لوکان توسا بلایا دور دراز فلیکسا توسا لائیا اے پھر بھی بڑا آسان ہے جلسہ کریا لیکن او جلسہ او میفل اتھے واز اتھے تبلی تکنڈیا دی چوبن تکنڈیا دی چوبن تکنڈیا دی بارش تکنڈیا دی چوبن ہو رہی ہے تو پتھنا دی بارش ہو رہی ہے تو میرا نبی وچھ گھلو کے اللہ دیا شانہ دیا شاہر میں سے واز دیتے پڑے کمال دی ترجمانی گر گیا گیا وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہے دعا اکثر کہیں لاہو کہیں لاہو مثال ایسی شرا پتھوں تو ایسی ہو کہیں لاہو مثال ایسی سارے اکھو کہیں لاہو مثال ایسی ناک اچھا دے پڑھو نا کہ سجی خبے بین والن تو تو اڈی آباز جاوے نا حضور ایس امت واسطے کتنی سرکار نے میربانی فرمائی کہ ایس امت میں چلو کارو داخل کرنے واسطے سرکار نے کتنا برداشت کیتا کہ ترسی آجی ناکھ بھی سرکار دی اچھی نا پڑھو تو کتنی حیرانگی دی بات ہے اچھی آنکھو کہیں لاہو مثال ایسی شرا پتھوں تو شاباش کہیں لاہو مثال ایسی شرا پتھوں تو ایسی وہ پتھر مار میں مالوں کو دیتے ہیں تو وہاں اکثر کہیں لاہو مثال ایسی شرا پتھوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی دے اندر بڑیاں پرشانی آئیں داستانیں مکی زندگی بیان کری جاماں بڑا طویل موضوع ہے لیکن سرکار نے جیدو تبلیغ کر کے سرکار واپس آئے نا پائف دی باتی جو سرکار گھر تشریف لے آئے گھر دے اندر حضرت خطون جنت چھوٹی جی نیومر چھوٹا جی اقاد پانچ سال دے قریب عمر تجیدو حضور گھر تشریف لے آئے سیدہ کائنات مخصنہ کائنات مخدومہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ تو زغرا سلام اللہ علیہ حضور دے قدمہ مبارک جو خون ویکیا جسم جو خون ویکیا سیدہ زغرا پاک دیا اکا میں جو انسو جاری ہو گئے رون لگ بیا تے حضور دے نال چیمٹ گئیا تے میرے نبی کریم نے فروایا زغرا تے نکڑی گل نے رولایا یا رسول اللہ جسم جو خون پہی بھینیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آٹے جسم جو خون جال رہی ہے میرے نبی نے فرمایا زغرا مطاہف دی باتی بالیا اللہ دی اشانہ سنان گیا اور نہ راما جکنڈے کھلا رہے اٹھو پتھر مارے تکے مارے حضرت زغرا پاک دیا نے آتا ایسے لوگا میں جنا جایا کرو جنا نو کوئی لحاظ ہی نہیں جڑے سننا چاندے ہی نہیں جڑے سمجھنا ہی نہیں چاندے میرے نبی نے فرمایا یا زغرا جب میں تبلیغ نہ کراؤں گا تے پھر کون کرے گا انہوں میں روشنی در رستہ نہ دکھا ما تے پھر کون دکھائے گا اب دیرے جو میں نہ کٹا تے پھر کون کٹے گا زغرا فکر نہ کرے اللہ نے میرے نال بادا کی تے سنیا وَلَلْ آخِرَةُو خیر رہلا کمینا اولا سنیا تیری ہر آن والی گڑی پشلی گڑینا نو پیتر بھی ہووے گی افضلتِ آلا بھی ہووے گی حضراتِ گرامی توجہ جانا زغرا پہاک سن کے روئی جاریان مخصنہِ کائنات مخدومہِ کائنات نورِ نظرِ مصطفیٰ جنابِ سیدہ تجیبہ پاہیرہ زاہیدہ آبیدہ فاضلہ ساجدہ آلیمہ مولیمہ شاہیدہ شاکیرہ نجیرہ ستیگہ عطیقہ نورِ نظرِ مصطفیٰ جنابِ حضرتِ سیدہ خاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ عرض کردیان یا رسول اللہ اگے میری بالکہ ماجدہ حضرتِ خدیجہ تلکبرہ حیات سان فیاسی ماں بیٹی رل کے غم وڈا لئی نیا سان سونیا ہن زیادہ غم زدادے پرشان دانا میری خنمہ بھی کوئی نہیں یا رسول اللہ میں جیدو تو آڑا جی سمدھو تے کوئی زخم میں نہیں ایسا کوئی مہاجرہ جیدو ہو جاندے کوئی تو انہوں تکلیف دے میں نو گوارا نہیں گھوندہ دنیا والی زہرہ پا گاندیا نے آقا میں نو کام میس نہیں زیادہ ہے ہن میری ماں کوئی نہیں ہن میں کلی پرداشت بھی کر رہی میرے نبی کری نے فرمی زغرا فکر نہ کر اللہ باد فرما لی وقت گزر دا گیا مکی جنگی جو ہجرت سرکار مدینہ کی تی جب فتح مکہ آیا میرے نبی نے کاف رکھ مکہ شریف حاصل کر لیا فتح مکہ والے سرکار کاب بھی دیوار گل دیکھ لگا کے بیٹھ ایک صحاب آیا آگ ارز کر دے سون یہاں تاہ افتی باتی دا ایک پٹکا یا چودری ہی آیا حضور نے فرما یا بلا لو تاہ افتی باتی چودری پٹکا گیا میرے نبی دے سام نہیں آیا انہیں ہاتھ پر ایک زین اقصار دے لحاظ رو کیا میں سون یہاں میں معاف کر دیو میں معافی لین آیا میرے نبی اٹھ کے کھلو گے حضور نے سینے لالیا مغر ایک بہور بٹکا گیا تاہ افتی باتی دیا حضور انہوں بھی سینے لالیا او تاہ افتی باتی دے سارے کافر آگے سارے نو کلمہ بڑھایا اولا ملالیا تے معافی دے لی تی ایک صحابی آگے سون یہاں ایک کھنڈے کھلار رہا لے چھتا تو پتھر مارن والے اے لج پالا این نو موافی میرے نبی نے فرما یا صحابہ جو میں معاف نہ کرانگا تے فر کون کرے گا مینو بڑی اشان نہ دیکھے تیری اے اللہ دا قرآن اعلان کر یہ وما ارسل اللہ کا اللہ رحمت دل عالم ہی صحابہ اللہ نے مینو رحمت رحمت العالم مین بنا کے دور یا آئے مرح مرح ادرات موضوع تو بڑا طویل لیکن میں سمیٹ نام چانا توجہ دیا سرکار جتے باز فرمان تبلیغ فرمان تنال نال سرکار امت دی بخش جب اللہ دی حضور ارز گزار اللہ میری امت رحم فرم اللہ میری امت حساب بچ قیامت تقفی فرم آسانی پیدا ہو ہمیشہ امت دی یاد رہ نہیں ایک دن سرکار دو عالم مدنی زندگی دی امت دی یاد نے نہ ستایا عزور کھانا پی نہ چھوڑ دی سرکار مدینہ شریف بی بادی جو نکلے باہر احد پہاڑ بل چلنا شروع کر دی دائیں جانب احد پہاڑ پہلے پہاڑ ہوں اس پہاڑ تو اس اگھار سجدہ کے آ جا رہے عزور نے اس اگھار میں دو رات تین دن دن سجدہ فرما ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ اس پہاڑ کے اندر داخل ہو گئے میرے نبی نے امت واسطے بخش تھی دعا شروع کر دی یا رب غبل امت 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 جس کے لب پر رہا امت امت جس کے لب پر رہا امت ہی امت ہی ایسے آقا کی شبت پہ لہا خونس لہا مصطفی جان رغم پہ لہا لہا ہم شمائ بز میں حد ہیت پہ لہا اہد سارے انہوں یاد نے اچھا پڑ میں وہ کہیں امت ہم کہیں یا نبی وہ کہیں چکو ہاتھ خوز نہیں اس وہ کہیں امت ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امت ہم کہیں یا نبی وہ کہے امدی ہم کہے یا نبی ایسے آقا کی شب تبلا خونسنہ مصطفی عجاد لغم پہ سیابا سارے پچھے کزار پہ کرنا حضور واپس نہیں ہے دوپیر ہو گئی ٹیگر دا ویلہ لنگ گیا سر گزر گئی شام پہ گئی حضور نہیں آئے رات پہ گئی حضور نہیں آئے سیابا پرشان ہو گئی دن چڑ گیا حضور نہیں آئے اگلا دن پہ گزر گئی دوپیر گزر گئی یا سر گزر گئی حضور نہیں شام پہ گئی حضور نہیں آئے کوئی گلی چی پرشان ہے کوئی مکان چی پرشان ہے کوئی چھتے چڑ کے دائے پہ پہ دیں گئی کوئی مسجد پہ پھوئے تھے بے کے انتظار پہ کر دیں سوڑا کدھر گیا نظر ہی نہیں آئے تو بابا فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار بولے آنے پڑے کمال دیگا لے انہیں آکھے آوچیاں لمیاں اے لانک جوراں تے پتر جناب سوڑا کمال دے جس نو میری آنکھ سوڑا کمال دے موسیقی 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 نہ کلیاں پزار آمد پھیل جاؤ جڑی کلی جو خشب ہوا ہے گی سمجھے آجے سوڑا او تھوڑی ہی گزر کے گیا سحابہ گلیاں مزاروں میں جب پھیل گئے اظہور دی تلاش واسطے دنیا والیوں تھکیال زفر والد پاس یدرا سنو ادھر کے بخورے راندے نے میں ایک گلی جو داخل ہویا مینو نبوبہ دی پینی بینی خشب ہوا میں چلدہ چلدہ پہاڑی اللہ کے جنگل گیا اوئی اس پہاڑ دے تھلنے جیدہ اتخار ہے یزور جیدہ تشریف فرمانے اُسے پہاڑ دے تھلنے ایک بابا بڑیرہ پکریاں پہ تراؤیت ہے ایسی یہودی ابو حریرہ نو پچھن لگے بابا ایتھو میرا محبوب دے لگ دا نیو بے کیا او یہودی آنے میں میں تیرے محبوب نو نہیں جان دا ابو حریرہ راندے میں دو چار قدم ٹھریا یہودی بابا دے کل سننے قریب ہویا یہودی آنے ابو حریرہ آپ نے محبوب دا عطا پتا قد کارج سامد شکلہ سورد ہو لیا او دا نام پندیت بیانگر ابو حریرہ یکو یان دے اے پاپا تو ہوا کئی میرا محبوب نہیں بکیا جے بکیا گھوندہ ایتھے نظر نہ یوں دو او دیئے ڈا سونے جڑانو بیخ لئی دے پھر ہوتے مگر مگر ہی دور پیندہ یہاں اور دکل اندر آزم چشتی بولیا انہیں کیا خوب قاسی کی دیئے انہیں کیا تو اجیے میرا محبوب میں نہیں دیتا جنو بے گھتے اچند شرمہ اوے جے اور جاوے سارا گل جنسی اسی نبا آبے تے چکے رکھے اوہ قدم زمین میں اوہ تھوپر دی لف دی جا آبے تے چکے اور رکھے ہاتھ نہ لے پھول نہ دے ہاتھ پھول نہ دو غد بد جا آبے اوہ ہاتھ پھول نہ دے 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 لے پھول نہ دے ہاتھ پھولLittleins موسیقی 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 سارا جج سونا ہے میرے آگا دو یہودی آندہ ایک دیا نشانیاں والے میں تیرے محبوب نو نہیں جانتا اب بغرہ رہاں دن میں دو چار قدمہ گاند ہویا یہودی آندہ کل سنی میں تریحی بھائیا اتقیال شریف زفر والدے لوگو میں جو کو یقیناً فقیر بھی ہوئے گا سمجھ رہا ایک ہلکڑی تیہ تک پہنچی ہوئی ہے دنیا والی ہو اب بغرہ رہاں دن میں قریب ہویا کہ ملو یہودی باب آیاں دے اب بغرہ رہاں میں بڑیاں سال نہ دیاں پکریاں چھرانا میریاں پکریاں دیکھا سکھا دیاں گھر جا کے پانی دے ماں کبھی نہیں دیاں پر اچھ دن دن ہو پہنے نہ کاش کھا دیاں نہ پانی پی دیاں آہ اتے ایک گار ہے اس گار دے دنگے آ جا کے سر چھوڑ کے خلق یا رئی دیانے امدران کسی سے نواندی عبادان دیلے اجلت دار جنے رواندن لے دے غم وقت میریا بطریا شریف ہو دیا سوالنا بھائی نعرہ رسال ابو غرر حتمن ایک گال سن بیٹا خموش او بچیو ابو غرر حتمن بابا ہو رسگار دی گال سنا تو دیانا میں نو تیرے مبوب دا نہیں بتا پر گال تے ٹھکانا تے میرے مبوب دا پیدا سنے بابا ہو رسگار دی او بابا یا اندائے کوئی بڑے دردان نال روندائی کوئی بڑے دردان نال روندائی رو رو کے اندائی امتی رو رو کے اندائی امتی ایک لفظ دی میں نو سمجھ لگ دیا کوئی اندائی امتی 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 ابو رہ را دے انسون نکل آئے اے بابا کوئی ہور گل میں سنا ابو رہ رضی اللہ تعالی کیوں نہ باندے یارتہ ذکر جو شروع ہو گیا رومی ہے کشمی راجدارے کھڑی حضرت نیا محمد بک شرامت و ریطان آپ نے اس مقام دے بڑے کمال دی کاسی کی تھی اہمی دل شاہد علی ہر مولوی صاحب دے نیڑے ہو کے بینے تو سننا ہے عزیب علماء دے جوڑے سی دیکھی تے سارے میرے مسرک دلمہ میرے سردہ تاج نے سانوی والدین دیا دوامدہ صدقہ درد لب گئے رومی ہے کشمیر نے اس مقام دے بڑے کمال دی جو کوئی جو کوئی جسی دا یہ عاشق ہوں میں ہے اور کل نے اسے بھی کرنا سو سو مکری بہانے کری کے عمر نے اسے دے مریدہ سو سو مکری بہانے کری کے عمر نے اسے دے مریدہ سو سو مکری بہانے کری کے عمر نے اسے دے مریدہ پر عشق جنابی مریدہ 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 یہودین چھڑیا ابو رہران دینے میں پہاڑ دے چکنا شروع ایک دفعہ محبت اللہ کو رسول ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ دہوجب پہاڑ دے قریب گئے اگے وے کیا امام الانبیاء اپنی چبینے نے یادن چکا کہ اللہ دے حضور دعا پہ کردنے یا رب حبلی امتی امتی دی اسلام آپ پہ یہ لگ دیا نے ابو حرار رضا دل نہیں کردہ میں عواز مارا ابو حرار رضا چاہتے ہیں نہ لے بیکھی جاما نہ لے سولی جاما پر خیال آیا سے آقادت سیدہ کائناتے ہیں حضرت ابو حرار عواز دیتی حضور صلیل من اٹھاؤ سارے غلام پرشان ہیں تو ہڑی لخت جگر بھی بڑی پرشان ہیں حضور نے سرے نور نہیں اٹھا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ سہابہ جمع ہو کے جو دین شریف صلیل جمع ہو کے چلے گئے حضور دی پار کا جمع سماجد کر دے رہے سونیا ہاں سر زیدے جو اٹھا لو غلام بڑے برشان ہیں حضور دی شریف اللہ یاو اللہ دے پیارے نبی نے سرے نور نہیں اٹھایا جنابِ صوفی محمد جمیل صاحب میرے قریم نبی سابہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور امت واسد دعا کر یارے نے تسیحابہ مشابرت کر گے جنابِ شیرِ خدا مشکل کجا تاجدارِ خلطا حضور دی سابہ زادی حضور دی سجدہ فاطمہ تُو زغرانو لیاو حضور اپنی بیٹی دی کل نہیں موڑن گے دنیا والی ہو حضور دی علیہ کائنات تشریف لے گے حضور دی سجدہ زغرانو لیاو عورتان دے جرمنت ویچ تدخیر بھی چادر ہو رہ گے آپ تشریف لے آ رہیانے دنیا والی ہو جیدو غار جندر دا کھلویا پچھے مولا علی پاک داخل ہو گئے زغرانو لیاو حضور دی قدمہ پاکا لوں ہلایا حضور سرین مر اٹھاؤ دھر چلو غلام سارے پرشانے حضور نے جبینے نیاز رو نہیں اٹھایا جناب سہیدہ زغرہ پاک دے مولا علی پاک نے سر سہیدہ چرک کیا جیاو اے مولا حضور ازید تیری پاک کا چلت جا کرنے یاو جنی کل قیامت اللہ دل نبی تھی امت نو گنامہ دی سزا دیری یاو اور میں کلی زغرہ علی نو دے لئی تو ساڑیاں نیتیاں دا جل مصطفیٰ دی امت نو اطاق فرما کے بغیر حساب دو جنت اطاق فرما دی آئے 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 سرکار عالم نے دعا سونی پھر بھی سرین مر نہیں اٹھا گیا زخرا پاک اٹھ کے بیٹھ گئی آسمانہ والچیرہ کر لے اے مولا میں سرد جادر اتھار کے دعا کرن لگیاں رب اکدیر نے فرمایا اے جبریل جلدی جاہا تم مبوب دی بار کچ جاہاں کیا سونیاں جلدی نر سرین مر اٹھا لو اگر سکرا دے سر تو چادر اتھر گئی کیامت تو پہلے بہت بہت بڑی کیامت لگ جانے ہی ہے جلدی کرو ہسی تو آڈے نلبادہ کرنے ہاں تو آڈی اپنی امت نوں بغیر حساب تو ہسی چندت میں چتا کل کر دیا گے کتنی کرم نوازی ہوئی ہے میری سرکار نے کتنی محرمانی فرمائی جس کے لبے پر رہا امت ہی امت ہی ایسے آگا سرکار دو آدم نے سرین مر اٹھا لیا زہرہ پاک نے سر کے دستے شکت رکھیا یا زہرہ چلو تجھے عورتان دے جھر مرچ مدینے زہرہ پاک کا عورتان دے جھر مرچ واپس آگئیا ازہرگار چپا رہا ہے سحابہ وال اوہ سحابہ ٹک ٹک ٹی لالہی دوسرے جمال مصطفیٰ پہ بھید رہے اے تن میرا اچشیر محل رہoj儿 ٹک 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 ٹекс ٹک ٹ٠цу лес ایک مرشد بھید رہے جا ہوں لول میں مجھے لگی چشم میں ہکم کھول نہ ہکم ایک ہے جاں کم نے لٹی آئی سب رمیان میں اور کی دیوان آخری شعر ہاتھ چپکے لانے مرشد دا تیتا ری غیبا مرشد دا تیتا ری غیبا مرشد دا تیتا پچھے نیچے بہت جاؤ مرشد دا تیتا ری غیبا 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 مرشد دا تیتا مرشد دا تیتا دا تیتا مرشد دا تیتا ری غیبا دا تیتا ری غیبا مرشد دا تیتا مرشد اے نماز پڑے آکر 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 اے نو قائم کرو اے نا چھڑے اولینے پرسشن نماز بواد قیام الدل دن سب تو پہلین دی گل پوچھی جانی ہے او نماز پوچھی جانی ہے نماز نا چھڑے ماں باپ دی تابداری کرو پیران دیا تیتا چوم چوم کے کسا دیتا جے ماں پیو دے چوم کے ویکھو جے خدا دیا رحمت دیا تھا 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 آگئی انتے تا آگئی انتے ساڑے سچے پیروں انے جڑے ماباپ دی محبت دیتا ترس دیتا باقی دو نمبر پیر دیانے نہیں حضین ہوں یہ سب کشتے حضینی دو نمبر انمندے حضین انمندے پیر جنو ویکھیں ہاں اللہ یاد آئے جیدے گلو سنتِ مصطفیٰتِ شریعتِ مصطفیٰتی خشبو آئے پہن پر امادہ حق نہ کھاؤ ہمسائے نو تانگنا کرام جیدو گھر چنگی چیز پکاؤ ہمسائے والے بھی کلو قدی نہ کر دیتے ہاتھ چوک جا کھے گا یا اللہ میرا ہمسائے بڑا چنگی آتے تیر رحمت کر حضور فرمان دنے گرو دو دو آتے تیرے واسطے اٹھ پہ اللہ دی بارگاچ دعا لئی تیرے واسطے تین سو تے ساٹھ دروازے رحمت ہوں دے کھول دے رہا کتنی برکتیں ہمسائے رہا دی رکھنا سودنال اللہ اندہ میری کھلی جانگے اسی سودنال پیار کرنے گلی گلی بزار بزار کریا کریا بستی بستی لوگ سود لے بھی رہنے تھے بھی رہنے اے لاگا اے دیکھو لو بچو اے لانت جی زنا لانت جی سود لانت جی اے دیکھو لو بچو کبراں وچو بدبوما آن گیا جی سودنال جاری لاؤ گے تے زنا نال جاری لاؤ گے کبراں چو بدبوما ہوں گیا تے جے اللہ دے حکم دے مطابق اے دینا تسی بھی جانگے رکھو تے پھر کبر وچو خوشبو آئے قرآن و سنت دے مطابق زندگیاں بزار کرو کبراں چو خوشبو آئے سوال ہے کہ دو بچوں کے لئے اقیقے کا انتظام کیا گیا تھا جبکہ ان کے اچھا نہیں اوہ تسی چیزے والو مرضی دیو تو اٹھتے اسلام نے کوئی پبندی نہیں لائی کسی دینا تھا تسی کوئی دینا چاہم دے تو بے شک دیو کوئی حضیدان اسلام نے پبندی نہیں لائی مسئلہ ہے وہ اقیقہ اے سنت دے اقیقہ کرنا سنت دے بچی لئی ایک عسا تے لڑکے لئی دو عسا اگر تسی بکرے زبا کرنا چاہدے ہو وہ بچی پیدا ہوئے تو دا کیا کر رہنا ہوئے تو ایک بکرہ تجھے بیٹا پیدا ہوئے تو دا کیا کرنا ہوئے تو کنے دو جے تسی بڑا جانور لے لندے ہو جی میں قربانی دا مسئلہ ہے اے میں ایتھے بھی مسئلہ ہے وہ بھی لاک جاندہ ہے تجھے سارے بچے اندھا کٹھا کی کیا کرنا چاہو منڈے دے دو عسا پائی جاؤ بچی دا کیسا پائی جاؤ وہ دو عسا گل لو تو اڑکل دو بچے نے وہ چار عسا بچے اندھے کٹ لو ٹھیک ہے تے تین بیٹیاں نے تین عسا ساتھ ہو جانگے وہ ساتھ ایک کی جانوروں نہ لے کافی ہو جائے گا تو سنت ادا ہو جائے گی تے ویسے تسی چیزیں مردی نہ آنا کرنا چاہو اے توانو اجازتیں تھی کر سکتے اے حسا لے صحابے اے بھی تسی کسی دے یاد وچ کرنا چاہو اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تے کسی دے یاد وچ زیبہ کر کے تقسیم کر کے غریباں یتیماں مسکینہ نو دینا چاہو او دی یاد وچ بھی کرنا چاہو تے پھر بھی جائے دے او دا حجر و صحابہ دے دین نو ملے گا اگر مسئوم ہے تے جے کو بڑا ہوگا کیا ہے تے پھر او دی سالے صحابہ دے کرو غریباں یتیماں نو بالخصوص ویچے ضرور کھوا ہو جو کہ وہ حق دار دے غریب یتیماں حق دار دے تے ویسے میں تنواہ کھانگا اپنے ملے گلی بزار پنڈ ویچے یتیماں دے خاص کرتے آن کرو او نا دی ماں کسی کے تلی نہیں کر دی اپنے مینے دی عزت واسطہ تے کاردے پردے واسطہ کدی بھوہ کھلا ہوئے کہ راشن اندر راکے نکل جاؤ دعایی آئے گا یتیماں نا خیال کرو غریبا نا خیال کرو او غریب جڑے کسی کے تلی نہیں کر دے مزدوری کرندے شاہر جاندے نے بگر مزدوری نہیں مل دی شام نو واپس لوٹوں دے بجیہ چیرہ لے گر پکان واسطے بھی کچھ نہ ہوگی تو بڑی عجیب جی انہوں نے گھر دی کفیتوں دی انہوں نے غریب بندہ خیال کرو جنہیں جاں غریب ہیں یہ تیمادہ احساس دے خیال کر لیا وہ دی دنیا میں سمر جائے گی وہ دی آخرت بھی سمر جائے گی اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے میں جو واز کیتا ہے توساں جو سنے ہیں اللہ قبول فرمائے